فلم سٹار ریما کی گود میں موجود بچے کا معاملہ آخر کارحل ہو ہی گیا گزشتر دنوں اداکارہ ریما خان نے انسٹرگرام پر نامولود بچے کو گلے لگائے ایک تصویر جاری کی تھی جس میں زوما نے ایک اپشن لکھا تھا اس تصویر کے سامنے آنے کی دیر تھی کہ مدہ تشویش میں مبتلا ہو گئے اور سوال کرنے لگے کہ یہ بچہ ریما کا اپنا ہے یا پھر کسی اور کا ہے ساتھ ہی انسٹرگرام پر جاری تصویر کے کمنٹ سیکشن میں ماں بننے کی مبارک بات پیش کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا اداکارہ ریما کی جانب سے اپنے انسٹرگرام پر بچے کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے پوسٹ کے کیپشن میں لکھا تھا کہ ماں بننے کا تجربہ زندگی کے بارے میں خائم نظریہ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے کیونکہ ایک ماں کی زندگی میں ننی سی جان کی آمت کے بعد ہی مصبر اور محبت کی گہرے احساس کا مطلب سمجھتی ہے تصویر اور اس کے ساتھ لگے کیپشن نے سوشل میڈیا پر افاہوں کو جنم دے دیا جس پر اب اداکارہ کے شہر نے وضاحت دے کر بچہ اپنا نہ ہونے کی تصدیق کر دی اداکارہ ریما خان کے شہر ڈاکٹر سید تارک شہاب نے کہا کہ یہ بچہ ریما خان کا نہیں بلکہ ان کی قزن کا بیٹا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی میں زافے کی افاہوں یا ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ڈاکٹر تارک شہاب کا کہنا تھا کہ خدا کرے اگر کوئی ایسی خبر ہوئی تو وہ سب سے پہلے خود بتائیں گے خیال رہ کے سکرین سے دور ریما خان نے سال 2011 میں پاکستانی نجات امریکی ڈاکٹر تارک شہاب سے شادی کی تھی جوڑے کہ ہاں سال 2015 میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی